السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے یہ ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر یہ کمنٹس دیکھ رہے ہیں ریڈ سگنل آ رہا ہے میرا کیا میں ٹریول کر سکتا ہوں یو ای کے لیے یا پھر نہیں کر سکتا ہوں تو اسی چیز کے بارے میں ہم آج پوری ڈیٹیلز میں سب کچھ کلیر کر کے آپ کو بتانے والے ہیں اس کے بعد آپ کو کوئی بھی ویڈیو دیکھنی کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو پوری انفرمیشن آپ اس ویڈیو سے جان لیں گے سیکھ لیں گے آپ پریشان دوبارہ نہیں ہوں گے آگے کا اسٹیپ بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو آگے کیا اسٹیپ سے لینے ہیں کیا کام کرنے ہیں دوستو جیسے کہ آپ سب ہی کو پتا ہے کہ جب فلائٹ سسپنس ہوا تھا پہلے اور اس کے بعد جب فلائٹ چالو کیا گیا تھا جو بھی کنٹری میں ایک دم ہائی رسک کورونا ویرس تھا اس کنٹری سے آنے کے لیے آئی سی اپرویول کا ایک نیا نیم یوئی گورنمنٹ نے بنایا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ جن کے پاس آئی سی اپرویول تھا وہ لوگ آ رہے تھے جن کے پاس آئی سی اپرویول تھا وہ لوگ نہیں آ رہے تھے اس کے بعد پھر دوبارہ فلائٹ سسپنڈ ہوا اپریل میں اس کے بعد پھر اگست میں چالو ہوا اب جو آگست میں چالو ہوا تو اس وقت بھی یہی جو ہے کی رولز تھے کہ آئی سی اپرویول جن کو ہے وہی جا سکتے ہیں اور ڈبلو ایج کو دوارہ اپرویول ویکسین والے ہی جا سکتے ہیں ریل سگنل والے نہیں جا سکتے ہیں لیکن اب بارہ سیپتمبر سے جو کچھ رولز چینجز ہوئے ہیں وہاں پہ مجھے ایسا کچھ نہیں دکھا آئی سی اپرویول کے بارے میں کوئی بھی ذکر وہاں پہ نہیں وہاں کوئی بھی وہاں پہ اس کا نام نہیں لیا گیا کہ یہ اپرویول ریکوائیڈ ہے یا پھر نہیں ہے اس میں بہت سارے لوگ کنفیوزن ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ کو سٹیک یعنی ٹھیک تھاک اور صحیح information آپ کو چاہیے تو آپ کو direct اپنے company سے contact کرنا ہوگا آپ اپنے company سے کسی بھی تھرور contact کر سکتے ہیں ویعا email ویعا whatsapp ویعا mobile یا direct call کر سکتے ہیں یا یا skype کسی بھی طریقے سے آپ اپنے company کو کونٹیکٹ کیجئے اور صحیح اور ٹھیک information اور جو ہکی government کے rule کے مطابق جو information ہوں گا وہ آپ کے company ہی بتا سکیں گے یہاں پہ آپ جتنے بھی ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھیں گے سب اپنے اپنے حساب سے جس کو جو knowledge ہوگا وہ اپنے حساب سے بتائے گا اور جو ہکی آپ الگ الگ ویڈیو دیکھے پریشان ہو جائیں گے تو direct آپ اپنے company کو contact کیجئے اور آپ اپنے company سے صحیح اور درست information لے سکتے ہیں تو فیلحال آپ اپنے company کو contact کیجئے کسی بھی طریقے سے اور سکتے ہیں